چلیئے ساگت ہے آپ کا دوپھار کا دم دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں منوس سینی مدی پیدیس کے مقمندی شبرا سنگھ چوہان نے لادلی لچمی یوجنہ کے بعد اب مدی پیدیس میں لادلی بہنہ یوجنہ کی شروعات کرنے کی بات کہی ہے اس یوجنہ میں اب مدی پیدیس کی پاتر مہلاؤں کو سرکار کی اوپ سے ایک ہزار پتی مہینے کی آرتک ساہیتہ دی جائے گی سینی مدی پیدیس نے نامدہ جنتی کے موقع پر نامدہ پور میں یہ بات کہی تھی گوشنا کی تھی اس کے بعد اب اس کو بڑھانے کی تیاری ہے سینی مدی پیدیس کی بہنوں کے لیے لادلی لچمی یوجنہ شروع کی ہے اس یوجنہ کے چلتے مہلاؤں کو آرتک اور سشک ہو سکے اس کی طرف دھیان دینے کی تیاری ہے اس یوجنہ پر پانچ سال میں انومادیس ساٹھ ہزار کرو روپے کا خرچ ہوگا مدیمبرگی پریباروں کی بہنوں کو ایک ہزار روپے پتی مہا ساشن کی اور سے دیے جائیں گے اور اپریل سے یہ خاتوں میں پہنچ بھی جائیں گے جیسے سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن جارہا سنتے ہیں کہ آخر شیبراج جی کا کیا کہنا ہے اور کیوں اس یوجنہ کی طرف سی ایم شیبراج بڑھے جو کہیں نہیں ہوا وہ مدھ پردیس میں ہوگا جو کوئی نے نہیں کیا وہ تمہارا بھائیہ کرے گا میری ساری بہنیں جن کا اپنا پریبار ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مزدور ہو مدھمبرگی ہو نمدھمبرگی ہو میری بہنوں تمہارا بھائی تمہارے کھاتوں میں ہر مئنہ ایک ہزار روپیہ ڈلوائے گا اب یہ یوجنہ اس کا نام میں نہ رکھا ہے لادلی بہنہ یوجنہ اس یوجنہ کے آٹھ مارچ سے فارم بھروانہ شروع ہوں گے آٹھ مارچ مطلب مہلا دوس بہت آسان فارم بنائیں گے جس میں نام پتہ ایسا کچھ نہیں بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ بہنیں چکھر ہی لگا رہی سنگھ چوہان کو آپ سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لادلی لچوی یوجنہ کے بعد اب لادلی بہنہ یوجنہ اور میرا مقصد یہی ہے کہ بہن کیوں اس سے بنچت رہ جائے پر کیا یہ مانا جائے کہ دوہزار تیس چناؤں سے پہلے یہ گیم چنجر ثابت ہوگی یہ یوجنہ سرکار کی بیسے بھی مکمنتری مہیلاؤں کے پرتی بچوں کے پرتی اپنی سمیدن سیلتہ دکھاتے رہے ہیں پر یہ مائنے بڑے مہتپون ہو جاتے کیونکہ تیس کی پہلے یہ ماشرشٹوک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سبرا سرکار کا دو میمان میرسان جوڑ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ آشی شکروال جی آپ کا بہت سواگت ہے کانگریس کے پرابکتہ ہے منال پانتھ جی آپ دونوں میں مہنا کا بہت سواگت ہے آسیش جی یہ کہ ماشرشٹوک شل دیا اسی بھارتی نے حالانکہ اس کی گوشنا تو دو دن پہلے کی تھی نامدہ جنتی کے موقع پر لیکن جب ویدیشاہ پہنچے تو انہوں نے بڑا اس پشت بھی کہا ایک بڑا بجٹ بھی اس میں خرچ کرنا ہوگا پانچ سال مقریب ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا خرچ آئے گا یہ کہاں سے پورتی ہوگی اور یہ مانا جائے کہ لادلی کے بعد اب بہنوں کو بھی سادھنے کی تیاری دیکھیں ماسٹر سٹروک اور سادھنا یہ شبد تو ہمارے شبد گوش میں ہے ہی نہیں صرف ایک ہی پریاس ہے ایک ہی بھاونہ ہے جنتہ کے جیون ستر کو بدلنا اور جس میں صدیب بیٹیاں بہنیں ماتائیں برات بکتا پہ رہی ہیں شیوراسترکار کی آج سے پہلے بھی ایسی کئی یوجنہ ہیں جو پورے راشتر میں رول موڈل بنی جس میں ایک وشیش یوجنہ تھی لادلی لکشمی یوجنہ اب ایسے ہی اسی بھاونہ کو آگے لے جاتے ہوئے بہنوں کے ہاتھ میں پرتیمہ ایک ہزار روپے پہنچے تاکہ ان کی مول بھوت آوش شکتاؤں کے لیے ان کو کسی کا مو نہیں دیکھنا پڑے اس لئے لادلی بہنہ یوجنہ ہم نے پرارم کی ہے اب جب ادیش آپ کا اس پشت ہو اور اڈگ ہو تو سنسادنوں کی تو ویوستہ ہوئی جاتی ہے مارچ دوہزار بیس کے بعد جب سے ہم نے سرکار سمجھا لی جو کملانت جی مکہ منتری رہتے ہوئے صرف خزانہ خالی ہونے کا رونا روتے تھے اس کے بعد ساری بند پڑی یوجنہ پرارم کی گئی اور اس کے بعد بھی مدددیش اس دیش کی سب سے چمکتی ہوئی ارزاج کی ارتوے وستاؤں میں سے بنا ہوا ہے تو یہ جو ساٹھ ہزار کروڑ کا جو ایک قسم انمانت ویائی کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے بھی پوری تیاری سے بھارتی جنتہ پارٹی کو پرارم کیا ہے یہ یوجنہ گیم چینجر ثابت ہوگی محلاؤں کی بہنوں کے جیون اس طرح میں ان کے سامجکت ان کو دیشنے کے اس طرح میں اور جب محلائیں اور بہنیں شہشکتی کرن کی اور بڑھیں گی تو مدددیش بھی شہشکتی کرن کی اور جی منال پنت جی بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک یوجنہ کی اور شروعات کر دی سواغت کریں گے بہنوں کے لیے ایک ہزار روپے دی رہے ہیں میں جرور سواغت کرتا اگر یہ پوری طرح سے سرو سماوش کی یوجنہ ہوتی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اس بار کے کیندری عام ججٹ بجٹ میں پوری دیش کو نراش کرنے کے بعد سبھی پریواروں کو اور خاص پر محلاؤں کو بڑھتی ہوئی مہنگائی اس میں لگاتار دبنے کے دبانے کے بعد اب اکھوں میں دھول چوکنے کے لیے یہ یوجنہ لانچ کی ہے یہ ایسے سمیں پہ لانچ ہوئی ہے جب مدیہ پردیش میں اور باقی راجیوں میں جہاں جہاں بھی کانگریس کی سرکاریں کام کر رہی ہیں اور جہاں چناووں میں جا رہی ہیں انہوں نے دو ہزار روپے پرتی محلہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور جہاں سرکاریں ہیں وہاں اس یوجنہ کو کریانویت کرنے کی دشاہ میں کام شروع کر دیا ہے ایسی پریشتی میں کانگریس سے ایک وچار کو چورا کر اپنی بچی ہوئی جمین کو بچانے کی کوشش میں مدیہ پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں یہ یوجنہ لاغو کی ہے کانگریس کی گوشنہ نے انہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا لادلی لچمی بھی تو پہلے ریکر آئے تھے لادلی لچمی تو پہلے سے چل رہی ہی مدیہ پردیش میں باقی راج جو اس کو آگے بڑھا ہے جساسی جی کہہ رہے لادلی لچمی کا ہم ساغت کرتے ہیں بہت پرانی بات ہو گئی لادلی لچمی بھی اسی طرح لادلی بہنا سرو کر دیا لیکن کیا سرکار آج سے پندرہ بیس سال پہلے دس سال پہلے لاغو کی ہوئی یوجنہ کو ایک اسحائی یوجنہ بنا لے گی کیا سرکار کہے گی کہ ہم نے دس سال پہلے ایک یوجنہ لاغو کر دی اس لیے اب آم جنتہ کو نئی راحت نہیں دیں گے ان کے لیے نئی روجنائے لاغو نہیں کریں گے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس جو کر رہی ہے اس کی نکل ماری ہے آسی جی یقیناً اس کی بس ایک بات میری بات پوری کرنے کا موقع دے دیں کہیے کہیے اس کی لیکن اس کی نکل نہ صرف مانی ہے بلکہ اس میں کئی ساری کمی پیشی ایسی کر دی ہے کہ مجھے پردیش کی ستر پتی شت سے زیادہ یوجنہ اس یوجنہ کا لاب نہیں اٹھا پائے گی اس میں نہ جانے کتنے رسٹرکشنز لاغے گئے ہیں کتنے مین میک ڈالے گئے ہیں کانگریس نے جو وادوا کیا ہے وہ سرو سماویشی ہے اس میں آئے کا کوئی بندھن نہیں ہے جاتی کا کوئی بندھن نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اس میں جمانے بر کے ایسے بندھن لاغو کیا ہے کہ بڑی سنکھیاں میں مجھے پردیش کی مہیلائیں آتا ہے اور میں نے اس یوجنہ کا لاب نہیں اٹھا پائی آسی جی بڑا عاروپ بھی ہے دیکھیں اس میں کوئی عاروپ نہیں ہے اب کانگریسی پروکتہ جو بڑے پربد ہیں منرال بھائی اب ان سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی دونوں ہاتھ سے تعلی بجائیں پر ان کا یہ سوئی کارنہ کہ یہ یوجنہ ہونی چاہیے تھی یہ دکھاتا ہے کہ کانگریس سرکار کی اتنے ساروں کی بلتا تھی کہ یہ کبھی یوجنہ نہیں آئے اور کانگریسی پروکتہ تو بتائیں کہ کس راج میں اس طرح کی یوجنہ مدبردیش کے علاوہ چال ہوئے جو ان کے دورہ شاشت راج ہیں تیسری بات انہوں نے جو اس میں مین میں ایک نکالنے کا پریاست کیا ہے یہ مدبردیش ہے کانگریسی مدبردیش کو اچھے سے جانتے کہا ہے یہاں پہ کتنی محلائیں ہیں جو اس سکیم کے دائرے سے باہر رہیں گی یہ تو آنے والا سمجھ بتائے گا تو یہ مین میں ایک نکالنے کی جو پرورتی ہے کبھی بھی مدبردیش میں کچھ اچھا ہوتا ہے سرائیو کانگریسیوں کی یہی تاکھی سر وہ کہہ رہے ہیں کہ دوہ جار روپے ہم لوگ پہلے سے دینا چاہ رہے ہیں ہم لوگ نے گھوچنا کیا ہے پندرہ مہینے میں اگر ایک مہلا کو دوہزار روپے کیا دو سو روپے انہوں نے دیا ہو تو بتائیں ان کی سرکار تو صرف اور صرف یوجنا ہے بند کرنے کے لئے جانی گئی انہوں نے تو جو مول یوجنا اپنی پرارم کی تھی دو لاکھ تک کسان کرز ماف وہ انہوں نے ماف نہیں کیا چارہزار انہوں نے ایک بیروزگار کو پتہ نہیں دیا بیٹیوں اور بہنوں کو کیا دیتے ہیں انہوں نے تو کنیادان کا جو راشیدی وہ بھی بند کر دی تھی تو مول بات یہ ہے کہ شیوراج سرکار جو نرنتر یوجناوں کے ایک نئے مابدند اسطح پت کرتی ہے یہ لارلی پہنا یوجنا نشیطی مدردینش کی بہنوں کے جیون اس طرح کو بدلے گی اٹھائے گی اور ان کے جیون میں گیم چینجر اسطح پت ہو جی منال جی وہ تو گیم چینجر بتا رہے ہیں اور یہ بھی جرور ہے کہ اگلی بار بوٹر بھی بنیں گی اس میں سے بہت ساری دوسری بات یہ ہے کہ بہنہ کے کھاتے میں ایک ہزار روپے جائیں گے تو کانگریس کا کھاتا کمجور پڑ جائے بلکل نہیں کانگریس تو دو ہزار روپے دینے کی بات کر رہی ہے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش کی جنتہ کو دباب دینا چاہیے یہ ایک طرف گیندر کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بولتی ہے کہ ریوڑیوں کی سنسکرٹی بند ہونے چاہیے سرکاری سنساتنوں کا دورپیوگ بند ہونا چاہیے اپنی کانگریس ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ عام جنتہ کو راحت پہنچانے کے لیے اس طرح کی یوجنہ الاغو کی جائیں گے دو ہزار روپے کیا ریوڑی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی نیتی کے ویپریت کانگریس کے دباؤ کے قارن یہ ہزار روپے کی یوجنہ الاغو کی ہے انگی تھا ان کا بس چلتا تو ہزار تو کیا سو روپے بھی سرکاری 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 لیکن دو ہزار روپے جو دی رہے ہیں اس کو کیا کہا جائیں گے یہ ریوڑی ہے تو پھر وہ بھی ریوڑی ہو جائیں گے منال جی ہم تو سواکت کر رہے ہیں ہم تو کہی رہے ہیں کہ مہنگائی کے بہت سے مدید پردیش اور دیش کی جنتہ دکھی ہے اس کو اس طرح کی راحت دینی چاہیے اس پشتی کرنے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دے مکہ منتری جی بتائیں پردان منتری جی کو کہ پردان منتری جی جن چیزوں کو انرگل ویائے بولتے رہتے ہیں اس طرح کی چیز مدید پردیش میں یہ اپنے مکہ نیتا کی نیتی کے ورد بچائے کر کیوں کر رہے ہیں ہم تو سمرسن کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں اسے دو ہزار کہنا چاہیے اور جاتیوں اور آئے کے بندھن کے علاوہ ہر مہی لگو دینا چاہیے اسی جی وہ کہہ رہے ہیں چناوی ریوڑی ہے دیکھیں چناوی ریوڑی تو نہیں پر یہ کانگریسیوں کے لیے کھٹے انگول صدور ہیں کیونکہ یہ ان کی سرکاروں میں نہ تو مدددش میں کبھی لگ ہوا نہ ہی کسی ان سیماورتی راج میں جہاں پر ان کی سرکاروں وہاں لگ ہوا اب وشہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور ایسے میں ریوڑی تو مجھے سب سے پہلے تو کنال بھائی یہ بتائیں کہ وہ اس یوجنا کے سمرخن میں ہیں یا دیروڑ میں ایک چیز اسپشٹ کریں اور اس کا کارن بھی بتائیں باقی بھارتی جنتہ پارٹی صدیم یہ مانتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جب آپ جنتہ کے ہاتھ میں پہنچاتے ہو بہت جوڈیشیسلی پہنچاتے ہو اور اس میں پوری دھیان رکھ کے پہنچاتے ہو کہ لیکیج نہ ہو تو وہ واپس اکنومی میں لوٹتا ہے اگر ایک ہزار روپے کسی بہنہ کے ہاتھ میں آئیں گے تو وہ اس سے ساڑھی خرید سکتی ہے وہ اس سے کچھ خاد پدارت خرید سکتی ہے وہ اس سے کچھ بندی لپسٹک اپنی آوشکتہ کی چیزیں خرید سکتی ہے اور ایسے میں جب وہ پورا کا پورا پیسہ واپس اکنومی میں آئے گا تو اس سے اکنومی کا پہیا بھی چلے گا روزگار بھی بڑھیں گے جیون اس پر بھی بڑھے گا اگر آپ سمجھ رہے ہیں ایک تیر کئی نشانے ہیں باجار بھی صدر جائے گا لوگوں کو روزگار کے افسر بھی ملیں گے باجار میں ایک اور اچھی خاصی رونا کہا جائے گی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا بندنہ لگایا جائے کہ ایک پریوار میں ایک ہی مہیلہ کو دیں گے اس طرح کا بندنہ لگایا جائے اس کو اس جوجنا سے باہر رکھا گیا ہے جو وہ لوگ جنہوں نے اپنا ریٹر فائل کیا ہے آسی جی ایسا کچھ ہے میری جانکاری میں نہیں ہے یہ جوجنا لوگوں کو سشکت بنانے کی نیت کنال بھائی گئی ہے مرال جی کنال بھائی مرال جی کچھ دیکھیں آپ بڑے تکھیاتمک بات رکھنے والے پروکتاؤں میں سے جانے جاتے ہیں اور کسی طریقے کی برہمک جانکاری اس سمبران نیوز چینل کے پٹل پہ نہیں جانی چاہیے پچھڑے ورگ کو بلکل اس یوجنا سے باہر نہیں رکھا گیا ہے جو مہلائیں انکم ٹیکس بھرتی ہیں جن کا انکم کرائیٹیریہ اتنا ہے کہ جن کو اس اسکیم کا لاب ٹیکنیکلی نہیں ملنا چاہیے وہ باہر رہیں گے باقی ہر ورگ کی مہلائیں اس کا ورگ سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس لیے گلت ترتھ نہیں جانا چاہیے پچھڑے ورگ کو بلکل اس طرح سے لاب سے ونچت نہیں رکھا گیا ہے پھر تو اس کا جو بڑا لابہارتی ورگ ہوگا وہی پچھڑے ورگ کی مہلائیں ہوں گی انسوچت جاتی جن جاتی کی مہلائیں ہوں گی اور کمزور آئے ورگ کی مہلائیں ہوں گی جن کو یہ آوش کرتا ہے جی مرال جی وہ کہہ رہے ہیں آپ گلت پہمی پیدا مت کیجئے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں آخر آشی جی نے سوکار ہی کر لیا کی کیول کمجور آئے ورگ کی مہلائیں اس یوجنہ کے فائدہ اٹھائیں گی کملنا جی کی جب سرکار تھی ان کی ساری یوجنہیں اس طرح کے بندھنوں سے اوپر تھیں یونیورسل یوجنہیں اگر سو روپے میں سو یونٹ بجلی کا لاب ملتا تھا تو وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کسی کی جاتی کیا ہے کسی کی آئے کیا ہے اسی طرح اس یوجنہ میں بھی کانگریس وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیکھیں گے ہمارے ہاں ایسا کوئی نیاب نہیں ہے سبھی مہلاؤں کو دو ہٹار روپے کی کا فائدہ ملے گا اگر ایک مہلہ کو ایک روپے دیا ہو وہ کہہ رہا ہے پندرہ مہنے میں ایک مہلہ کو ایک روپے دیا ہو تو بتا رہی ہے کہ ان کو ہزار روپے دینے پر بیوش ہونا پڑا پندرہ مہینے میں ایک مہلہ کو ایک روپے دیا گیا ہو تو آپ بتائیے بتائیے مرال جی سرکار بنے گی دو ہزار پہیس میں کانگریس پارٹی کی دیکھئے گا ہماری مکھی گھوشنا ہے ابھی کانگریس پارٹی نے کرنا تک میں اس کی پرینکہ گاندی جی کی اپستیتی میں دو ہزار روپے کی گھوشنا کی وہاں سے آپ نے یہ آئیڈیا چورایا اگر آپ کی نیت صاف ہوتی تو کانگریس کی گھوشنا سے پہلے اور مجھے پردیش کے اس کا اگلا بچن پتر کانگریس کا بن رہا ہے اس کی خبریں اکباروں میں چھلنے سے پہلے آپ یہ یوجنا لنچ کرتے جی چلیے چلیے آجیس جی کچھ کہنا تو کہہ دیجئے پانچ سیکنڈ میں میں بس اس کو براب دوں گا جی میں تو اس طرح کی چرچہ کو سوست ماتا ہوں اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کونسی سرکار ہے جس نے صدیو جنتہ کے حدوں میں یوجنا لے کر آئے اور کونسی سرکار ہے رگی ہے جنہوں نے صرف وعدہ کلافی کی بھارتی جنتہ پارٹی صدیو نمن جو انتم پنگٹی میں جو وقتی کھڑا ہوا ہے اس کی جیون اس طرح پر بدلاو کرنے کیلئے چلیے سر اب انتظار ہے کہ جب مڑال پنت یعنی کانگریس کا جو مہلاؤں کے لئے الگ سے گوشنا پتر تیار کیا جا رہا ہے بچن پتر تیار کیا جا رہا ہے اس میں کیا خاص ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت کچھ دینے اور دکھانے کی تیاری میں ہیں لیکن کون کتنا سمجھا پائے گا اور کون کس کو کتنا سمجھ پائیں گی وہ مہلہ مطداتا وہ مہلہ بہنے چاہے وہ لڑلی لچمی ہو یا پھر لڑلی بہنہ پر ایک نیا گیم چینجر ثابت ہوگا ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کا ماننا ہے اور اب ایک نئی شروعات ہو گئی نئی یوجنا کی مقمنتری کی پہچان بھی اس میں ہوتی کمالنات کیا کریں گے نگاہ اس پر رہے گی لیکن اب چلتے ہیں